امران کا بہت بڑا مائنس یہ ہے کہ امران کو موجودہ جو معروضی حالات ہیں وان مین وان ووٹ اس حوالے سے امران کی دال نہیں گل سکے گی ابھی آپ سن رہے تھے جیسے ہمارے دوست راجنپور سے آئے ہیں یہ ٹھیک بک کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ملک کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی حالت میں تمنداروں جگیرداروں وڈیروں کے چنگل میں ہیں سرداروں اور ملکوں کے چنگل میں ہیں اور ایک طریقے سے ان لوگوں نے پورے الیکٹوریٹ کو اپنا ہسٹیج بنا رکھا ہے اگر امران کے لیے ووٹر گھر سے نکلنا چاہے گا بھی تو اس کی مجال ہی نہیں کہ وہ وڈیرے کو ناراض کر سکے امران ابھی تک اس گراس روٹ تک نہیں پہنچا اور اس کی وجہ تعلیم کی کمی ہے ادراک نہیں ہے لوگوں کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور پھر پسماندہ معاشروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں وہ پندرہ سو سے لے کر پانچ ہزار دس ہزار فی ووٹ لوگ بیچنے والے بھی موجود ہیں اور خریدار بھی موجود ہیں پھر ہے سلسلہ الیکشنرنگ کا آپ کے ہاں الیکشن بزاعت خود کرپشن کی اماجگا ہے اس الیکشن پروسس میں دہاتی سیٹ اپ میں امران خان کو بہت بڑے سیٹ بیکس مل سکتے ہیں اور پھر امران چونکہ ایک نواموز پارٹی ہے اب بڑے فاسٹ فارورڈ موڈ میں اپنی پارٹی کی تنظیمیں نو کرنی پڑے گی نئے لوگ لانے پڑیں گے اور فعال لوگ لانے پڑیں گے یہ جو ایک ہے نا ایک رومانس میں مبتلا سوسائٹی جو ینگسٹرز ہیں جو امران کے رومانس میں مبتلا ہیں امران سے بڑی محبت کرتے ہیں بڑی عقیدت رکھتے ہیں انقلاب سے وہ امران سے نہیں امران تو استارہ بن گیا نا انقلاب کا وہ تبدیلی مانگتے ہیں چینج مانگتے ہیں ان لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ یہ زبانی جمعہ خرج کی حد تک بڑے ایکٹیو رہتے ہیں امران کو اپنا وہ گروپ جس نے الیکشن کنڈکٹ کرنا کرانا ہے اس کی تشکیل اثر انو کرنی پڑے